اسلام علیکم ویڈیوٹیو چینل لرننگ سکیلز کیا حال اسٹو ڈنڈ آپ صاحب کا امید کرتا ہوں کہ آپ سفرے سے ہوں گے میں آپ کو بہت سارے پیپر جتنے بھی لیٹسٹ آج کی ڈیٹ میں ہوئے ہیں وہ میں آپ کو اپلوڈ کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ جتنے بھی مزید جو پیپر آج کی ڈیٹ میں ہو رہے ہیں وہ میں اپلوڈ ساتھ ساتھ کر رہا ہوں تو سب سے پہلے آج جو پیپر اپلوڈ ہوئے ہیں وہ ہے پی اے کے 301 جو کہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ اس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ سلوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں پی اے کے 301 یعنی پاکستان سٹڈی 301 کا جو پیپر ہوا ہے نو امینے کی دس طریق دو سن ہزار بیس کو اس میں جو شارٹ کسٹنز ہیں دو یا تین نمبر کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو ابجکٹیو کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جو ابجکٹیو ہوا ہے اس میں وہ کمپلیٹلی پاسٹ پیپر میں سے ہوا ہے یعنی جتنے بھی پاسٹ پیپر تھے ان میں سے ابجکٹیو آیا ہے اور موسٹلی جو ہے وہ ماز کی فائل میں سے ابجکٹیو آ رہے ہیں تو اس کے بھی ابجکٹیو جو ہیں وہ ماز کی فائل میں سے آیا ہے چالیس نمبر کے ابجکٹیو ہیں یہ آپ نے تیار کر لینے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ابجکٹیو آپ کے لیے اور اس کے علاوہ میں آپ کو سبجکٹیو کے بارے میں بتاتا ہوں شارٹ کوسٹن دو یا تین نمبر کے جن میں سب سے پہلا جو کوسٹن ہے وہ ہے ہاو مینی سیزن ان پاکستان یہ بتانا تھا کہ پاکستان میں سیزن کتنے ہوتے ہیں ریلیشن وید ترکی شارٹ کوسٹن دو نمبر کا تھا یعنی ترکی کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بتانے تھے اور اس کے بعد what is the rule of the agriculture in industrial تو ہم نے agriculture in industrial area میں ہم نے بتانے تھے اس کے rule اور اس کے بعد جو تھا question number four وہ تھا electrocute not join issue and resolve اس کے بعد پانچے نمبر پہ تھا the resolution of nineteen forty nine اور یہ تھے question short question اور اس کے بعد long question میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جو long question تھا وہ تھا what is the main five problem of پاکستان during nineteen forty seven to nineteen fifty eight nineteen forty seven سے nineteen fifty eight کے درمیان جتنی بھی problem تھی وہ آپ نے five problem آپ نے وہ define کرنی تھی اس کے بعد جو تھا دوسرا question constitution 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 ہم نے بتانا تھا اس کے بعد rule of the agriculture agriculture اس کا ہم نے rule بتانا تھا اس کے بعد material law اس کے بعد ہم نے بتانا تھا objective resolution یہ پانچ question جو کے long تھے اور یہ پانچ نمبر کے تھے امسیکیوز میں نے آپ کو بتا دیا کہ سارے پاسٹ پیپر میں سے تھے تو آپ نے تیاری کرنی ہے برپور تیاری کرنی ہے اور امسیکیوز جو آپ نے تیار کرنا ہے وہ پاسٹ پیپر میں سے تیار کرنا ہے اور جو سبجیکٹیو آپ نے تیار کرنا ہے وہ آپ نے topics تیار کر لینے ہیں مختلف topics جیسے season کے بارے میں ہیں اور اس کے بعد ترکی کے ساتھ relation اس کے بعد اگری کرچل فیڈ میں آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے objective resolution جتنی بھی problems ان پاکستان پاکستان نے جتنی بھی problems فیز کی ہیں ڈورنگ سیشن تو وہ آپ نے یاد کر لینی ہے اس کے علاوہ میں ایک اور tips دیتا چلوں کہ آپ نے youtube پر سرچ کر لینا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت ہی اچھا ہو جائے گا تو بس آپ سے رکست یہی ہے کہ میرا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن آپ نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی latest ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور اس کے علاوہ ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں important note کہ اگر آپ کوئی بھی subjective یا objective آپ کو کوئی پیپر چاہیے آپ کو کوئی امسی کروز چاہیے یا ہینڈ آؤٹس چاہیے تو مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کمٹس میں بتایا کہ مجھ سے وہ چیز لے سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور پروائیڈ کروں گا تو thank you so much for watching my youtube channel learning skills